لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت لبیت یا رسول اللہ ہم نے معانا آنکے گناہوں کی نہیں نہیں ہاتھ دے گی تو ہے انہوں کیا تو حسن تیری ہے جہنمت تیری تو ہے انہوں کیا تو حسن تیری ہے جہنمت تیری اللہ اللہ شاہی کونے جناہ دے 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 ہم نے معانا آنکے 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 جناہوں کی ہم نے معانا آنکے ہم نے معانا آنکے تُو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنمت تیری تیری ہے جو بیج میں جاتے ہیں آپ خود بیٹھ جاتے ہیں تکتیب خراب نہ کیا شروع کریں چومہ در ارض و سماء عرض 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 و سماء آج زمان پہ قسم سیدنا محمد یا شای فائی سیدنا محمد یا شای فائی سیدنا محمد یا شافید 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 مجتبہ آیا مصطفیہ مجتبہ این حملانہ سیدنا محمد یا شافید 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 ماتو ایتا ماتو ایتا دست اما بے چارا راہ دا ماتو ایتا ہاں یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مواجہ کل مونیر لقد نوپن القمر نا یا صاحب الجمال و یا سید البشر نا یا سید البشر تو ہی قصہ مقتصر دستے ہما بے تو ہی قصہ مقتصر دستے ہما بے آیاتِ قرآن برویت تفسیرِ قرآن کے سورت اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو ہی قصہ مقتصر دستے ہما بے چارا را دستے ہما بے چارا را دستے ہما بے چارا را داما توی داما توی داما چارا را دستے ہما بے چارا را دستے ہما بے چارے خدا جامی را دیاضے چشم ماں جامی روات عظیم چشم ماں جلوانو مغر فدا چانو دلم بر تو فدا جانا تو اے جانا تو اے جانا تو اے جانو دلم بر تو فدا چانو 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 دلم بر تو فدا چانا تو اے جانا 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 تو اے ج موسیقی 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 اعلیٰ 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 رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یادِ گیس و ذکرِ حق ہے آگر دل میں پیدا نام ہوئی جائے گا کہ اگر تو حضور کے گیسوں کو تصور کرے تو تیرے دل میں اللہ کا نمون جنوہ گر ہو جائے گا تو اگر شکایت کرتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا نمون چمک نہیں رہا تو تو پھر حضور کے گیسموں کا تصور کرنے حضور علیہ السلام کے تصور سے تیرے دل منبائی انوار مانگا حضور علیہ السلام کی ذرہ برابر بھی عدبی انسان کو دونوں جانوں میں رندہ درگاہ کر دیتی ہے اور حضور علیہ السلام کا عدب دونوں جانوں میں با مراد اور کامیاب کر دیتا ہے حیرت حضور علیہ السلام کی ذرا سی مستاخی انسان کو مردود بنا دیتی ہے مردود حق کر دیتی ہے اولیہ کی فقران کی سنہا کی بے عدبی مار دیتی ہے تو پھر کیسے ممزن ہے کہ حضور کی بے عدبی ہو اور بندہ حق تعالیٰ تک پہنچتا ہے اس دوریش نے آجس نے بندہ کمدر نے طبقہ علماء میں طبقہ عمراء میں طبقہ بزراء میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا اس نے اللہ کے کسی بندے کی مستاخی کی ہو اور اس کا انجام بلخیر ہوا اگر فقراء اور درویشوں کی بے عدبی اور ان کے مطلق خیال غلط سے منزل اور مراد اور مقصود حاصل نہیں ہوتا تو سرکاری دو عالم سید الانبری آخری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر مقصود کے سیاست اور اس دوریش نے مزراء میں عمراء میں اور شاہانے دنیا میں گنہگار ہونے کے باوجود ان لوگوں کو با مراد اور مقصد پہ پہنچا ہوا جنوں کے دلوں میں عدب فقرات مریاکا میرے مولا موہا امال جا قبلہ و قعبہ حضور شیخ المشاہد سلطان المشاہد فنافر رسول حضرت خواجہ سلطان سید شاہ نسم رضی اللہ تعالی عنہ پاپ ایک پانشاہ گزرہ ہے جس کا نام تھا شعاف الدین بن علاو الدین خلچی خلچی کبیٹا خلچی بھی کہتے ہیں ایسے چلو خلچی ہے خلچی ہے جو بلا بیتا یہ عدد خواجہ معبوب بے الہ آپ کا سخت بدخواہ اور آپ سے بہت ہی برا خیال آپ کے مطلق رکھنے والا اور آپ سے بدزنی رکھنے والا شخص تھا نخوت میں تکبر میں قبر میں اس قصہ نہیں ہو رہی تھا اور آپ کریم کی بدخواہ کرتا تھا بادشاہ وقت تھا اندوستان پھرے پر اس کا راج تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دنوں پر قبضہ آزول اللہ کا ہے اور اور اللہ کے ہاں پسیرہی فقرہ کی ہے اللہ فاق اس ٹوٹے ہوئے دل کو قبول کر لیتا ہے جس میں محبت سرکار ہوتی اور اللہ فاق اس شاہن لباس میں مضبوس بندے کو رد فرما دیتا ہے جس میں آزول کا عدو اور آزول کی محبت اور آزول کا عشق نہ ہو مگر وہ بے خبری میں تھا اللہ ہمیں بے خبری سے بچائے اور اور سخت متقبر بھی تھا تو اس نے مسجد بنوائی تھی جس کا نام تھا مسجد میری کیا نام تھا آہ بس یہ بدشاہوں کی کارنا میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں مسجد میری اس نے بنوائی اور اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی ولی ہیں اور فقراء ہیں اور امیر لوگ ہیں وہ جمع پڑھنے کے لئے اس مسجد میری میں ہے من از صحاب صلی اللہ کی ترویش مست علست ہوں ہمارے آقا محبوب الہ سلام خواہ پر آپ کے پاک دینت پر سلام ہو آپ کے گلی کچھوں پر سلام ہو آپ کے سلسل تاثب کے سلسل آلی نظام پر سلام آپ پرواہ نہیں فرماتے تھے عمراء کی مزہراء کی اور بادشاہوں کی آپ پرواہ نہیں فرماتے تھے ہاں آپ پرواہ فرماتے تھے فقراء کے اگر کوئی درویش آپ کو نظر آتا تو آپ پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھ دے کہ اس نے زنگر شریف کیا یا نہیں خواہ شکریہ فرماتے تھے آپ پسند نہیں فرماتے تھے یہ شخصیت عشقی اللہ میں جان سوخت ہوئی ہے آپ سنہ جاندی اور جو جو چولی چھپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے میرے حقا مولا محبوب لا بھاگ کے متعلق اچھے گفت نہ کی اور بادشاہ کے کان پرے کہ آپ غور فرمائیں کہ یہ جو فقیر ہے دلی والا یہ متکبر ہے حالانکہ ایسا نہیں یہ اگر خاطر میں نہیں لاتے وزارات کو جتلانا چاہتے ہیں کہ امیر تم نہیں ہو مصطفیٰ کے فقیر مگر گردنوں میں سریعہ پھر کچھ کرنے نہیں دیتا اصلا وہ بندہ خوش نصیب ہے جو فقیر کے دروازے پر خاک میں بیٹھ گیا اور خاک ہو گیا اور وہ اپنی میں کو مٹا گیا بلکہ امیر خسر پاک سلحان اللہ فنا فیل مرشد عزرت خواجہ امیر خسر پاک آپ نے یہاں تک فرمایا ہر کے چھے تو یہ کسی اور کا ہے امیر پاک کا نہیں ہے مگر امیر پاک یہ اکثر پڑتے آستانہ آلیہ پر ہر کے وہ نیست خاک بردرے ہوں ہر کے وہ نیست خاک بردرے ہوں کر فرشتہ خاک بردرے برسرے ہوں اس کا تجمہ یہ ہے جو اس دروازے پہ آ کر بھی خاک نہیں ہوا ہوا جو اس دروازے پر آ کر بھی خاک نہیں ہوا اگر وہ فرشتہ بھی ہے تو اس کے سر خاک ہوں اس نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے جو رویشی اور فقر کی معانی بھی نہیں جانے تو آپ کی دروازے کی پہلی نشانی اجزو انہیں ساتھ ہج کل چشتیاں میں یہ اجز بہت زیادہ ہے یہ انہیں کا فیسان ہے تو ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا یہ متکبر فقیر ہے ایسا ہرگز نہیں تھا مگروں نے کہا اگر یہ تکبر نہ کر تھا تو سارے ہندوستان کے مشایخ اور علماء آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں یہ نہیں آئے مہبوب جی سرکار نہیں تو آپ نے برمائے ہم ادھر ہی پڑھ لیں آپ نے محبت سے برمائے ہم اپنے ہی دراجتانے پڑھ لیں اس پہ اس کا غرور اور تکبر بادشاہ کا اس نے جوش مارا اور درکان بڑھنے والوں نے کان بڑھے انہوں نے کہا کہ یہ سر نہیں چکانا چاہتا آپ کے سامنے پادشاہ نے کہا میں اسے قابو کروں بے وقوبی کی انتہا ہے جو خدا کے قابو میں وہ اور کدھر نہیں جن کے دل پر قبضہ ہے اللہ کا جن کی جانیں بک چکی ہیں اللہ کے نام اور جن کی روح علاقتی ہے اسم آزم اور جن کی تصور میں ذات حق سما کچھ دے وہ دنیا سے کیا مان تے ان کی وہ جو حضرت صلی اللہ نے تو کو نباز نہیں دی وہ تھو کادی بار ہوئے آہ 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 شاہ شمس تھی تو یہ بھی میری بابا فرحید کے ملہن گیا نا ان کے پاس کون گیا محمد شاہ تولد اے بادشاہ سی نا محمد شاہ تولد تو کس نے جا گر گمڈ میں غروب بادشاہ ہوں اس نے بشرف یا دی تھیلی دھولی کٹ کے دسید آپ نے کھنگ مبارک سی ہی ہی تھکیا کند ہوتے لگا کند ساری سونے دی آپ نے فرمائے پاغل اللہ پاک کی نگا میں تو ہمارے تھوک گئی مرتبہ ہے جن کی جانیں اللہ کے سپرد ہو جاتی ہیں وہ مڑ پیچھے نہیں دیکھتے ان کے لیے بدگمانی اچھی نہیں پھر بولو نہیں بدگمانی ان کے لیے اچھی نہیں نہیں ان کے لیے دن سا رکھو فرید پاغ کا یہ شیر ذہن میں رکھو تریا تریا جا تریا دا دل بچ وال یہ بڑی گلتی ہے دل بچ وال اللہ بس تریا تریا جا شاید تریا مل جائے اسرام خدا اور پیار مصطفی آ آ آ آ عزرد بچ کیولا گئے نہیں بادشاہ جو ستیش میں چاند نیا نکلتا تھا یہ بادشاہ تھے پٹھے پٹھے گھوں نیا چاند نکلتا تھا نیا بادشاہ یہ بادشاہ نے ایک کلیہ بنایا ہوا تھا سارے پیر مولوی مفتی ہندوستان وہ آگے میرے گھوڑے نوات رکھ 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 چھوڑا میں نظام الدین نہ آئے دیکھنا میں اس شر کی حصر کی حصر وہ چڑے آپ کے مخالف زنبی شیر وہ بھی خوش ملہ مولو بنائے وہ بھی خوش مخالف باب باب آپ دیکھیں کہ کیسے محبوب بنا ہو ہے نہیں آتا محبوب بنے ہوئے تھوڑے تو بنائے گئے سمجھا رہی ہے سمجھا اپنے برتے پر تھوڑا ہی محبوب ہوتا ہے وہ دیار ارکت ہوتی ہے ان کو خبر نہیں دی پھر وہ جب سارے دربار جو ملنگ تھے اسطانے پہ پرشان ہوت عدرت عمیر خسرو پرشان علی شاہ نسلت دیلوی چراغ دیلوی کا رنگ بڑا خواجہ اکبار عمد اللہ علی روم آستانے پر ایک عجیب سی کفیت محبوب جی ہنسے مسکرائیں کنا گیا بندہ نواز بہت ہی کوئی بے غیرت کے سمجھ ہے اے بادشاہ اس کجھ نہ کجھ کرنا ہے پھٹ کہ کرانگے ایسی اے مت کسی بچنا ہوئے کہ آپ انہوں عرض کرن کے جاؤ اور جا کر بادشاہ کو سلامی کرو دن رہ گیا ایک چاند لگا آنے آہا آہا یہاں سے سمجھنا حضور کی عظمت اور مدینہ والے لجپال کا مقام سمجھا بھائیو جے حضور دیا ملنگا نہ لکھوئی بندہ سین سہی نہ رکھے اودہ انجام بالخیر نہیں ہوندہ جے حضور نہ لکھوئی بندہ ذرا برابر سائیں وٹی سرکار نہ لکھوئی بندہ بد گمانی رکھے کمیاب ہو سکتا ہے لاؤ جی جب چاند آیا رات چاند کی آگئی کون سی صبح رہ جانا سی ساریاں پرشان سلامی پیش کرنے تو آپ جناب اٹھے سیدھے اپری امی کی پاس امی بھی آپ فقیر اور ولیہ آپ گئے تو امہ جی کے اٹھنے پر آتھ رکھا اور سلام عرض بھائی جن لے اے جی ڑا پادشا نہیں بھائی مہ بھائی چیدی گھل سوڑا لے پھر میں اے جیڑا بادشا نہیں بڑے یہ عددہ ہے کل میں اگر تو نہ اے تنو چھڑنا نہیں میں تو پتہ بادشا یکی کی نال لائی ہو لائی تے آپ نا تیان فرماؤ اگر یہ سویر تا کبنے انجام تک پہنچ میں نجی آمنہ تو آڈے گل سلام پہ یہ کہہ گر آگ رات کو بادشاہ نے شراب پی اور ایک لونڈا رکھا ہوا تھا جس نزاد بدفیلی بھی کرتا تھا اس کو قریب بلایا اس لونڈے نے خجر نکالا شاہ رکھ بادشاہ کی کٹ دی اور اس لونڈے نے مال کے اوپر سے بادشاہ کا سر پھینکا دھڑ پھینکا سر نیزے پر لٹکا کر اوپر کیا فوج کو بھی اپنی کمانڈ میں لے لیا اور تاج اپنے سر پر رکھ دیا اور وہ پھر مرید بھی معبوب لاغ اور سویرے جدوں چند راتی چڑھ گئے ایسی چند راتی چڑھ گئے ایسی بہن سویرے سارے دو نمبر سلامی پیش کرنے آنا تھا انہیں بادشاہ کو معبوب جی سرکار اپنے مجرے سے دروش شریف پڑھتے ہوئے نکلے اور اگر ملنگ بیٹھے ہوئے مسکرا کر برمایا السلام علیکم شاند مبارک ہو من آدلی ولی اگر حضور پر نور کی امت کے فقیروں سے بد گمانی اور ان سے بد دلی اور ان کا بغض خاتمہ بال ایمان نہیں ہونے دیتا تو رسول پاک کی ساتھ بغض کس طرح بندے کو انجام بال خیر دلائے گا اسی کی نجات خیر پر ہوگی جس کے دل میں عشق مستویٰ سرکاروں میں بڑی سرکار سرکار ہیں کوئی شک ہے بڑے تمام نبیوں میں بڑے حضور ہیں ولیوں غوثوں کتبوں عبدالوں کلندروں میں بڑے کون ہیں سرکار ہیں کون ہیں تو حضور کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں پھر بولو کوئی چارہ نہیں آپ کمیاب ہو جائیں گے اگر آپ کے من میں عزور کا عشق ہوگا آپ محبت میں عزور کی نبھا پا جائیں گے آپ کا دل پر نور ہو جائے گا بکہ نور ہو جائے گا یہ جو چھوٹی چھوٹے مسائل لے کر آپ اس کمین کم تر نکٹو نلائے بندہ اکیر تک پہنچتے ہیں یہ احسیت ہی نہیں رکھتے در مصطفہ کے مقابل آپ حضور سے محبت کریں یہی بین میں آر مہینے بجاتا آپ حضور کے ہو جائیں آپ کی پرشانیاں آپ کی تنشن آپ کی تکالیفیں ختم ہو جائیں گی آپ میری پار مان کر تو دیکھیں آپ ایک مرتبہ یہ مٹھائی موں میں رکھ کر تو دیکھ ایک مرتبہ آپ تجربہ ہی کر کے دیکھ لیں حضور کے ہو جائیں با خدا پہلے تو حضرت عمر مرتبہ 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 ہوتا ہے یہ یہ سنی یا نہیں سنی وہ جناب نہیں دہ دریا روک گیا با و عمر پا گران ایک کی والی لے چل لیں اللہ دے خمال چل در ایک کوڑی شوڑی دے خون نال چٹ دے کوئی ضرورت نہیں چل چل تھسک اور رکا لکھے کسی کو دیا دھال دیا دریا تھاٹھے مارنے لگا کسی پسے بھائی بھائی پونچ رہت بھائی بھائی وہ آگیا گل میری نی 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 ری 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 رسول اللہ ہمارا کوئی نور شرنور نہیں ہوتا ایک ور عیسائی کا تصورت گھراؤ یادِ گیسو یادِ گیسو ذکرِ حق ہے امان جائے اللہ حضرت کتے جہاں پہنچے یاد کس کی عزور کے گیسو ذکر کس کا اللہ کوئی سمجھ آئی ہے نہیں ہے آئی یادِ گیسو ذکرِ حق ہے آہا آہا یعنی یہ درد نہ لگا آہا حضور نے پہلے گیسو تصور کر پھر آہا تو گیسو حضور کے نا یوں ہے یوں ادھر دیکھنا اے اینج آئے نا چھلو اینجو ہوگے اینج کنڈلے بیڑے کنڈلے کچھا بھولو کنڈلے کنڈلے حضور دے ادھر بھی ادھر بھی ذروان کے اینجو ہی ہیں کنڈلے اے دو پاسے گیسو آفدے ادھر بھی لٹک رہے ادھر بھی اور تھلوں کنڈل مارے جدو مڑے نا لام بنگے کے بنگے لام اے ایک لام ادھر ایک لام ادھر لام بنگے دو ورماندنہ آہ کر آہ وچ علف بھی ہے تھے ہی بھی ہے اللہ میں علف لام لام ہی ہے سمجھ آہ رہی ہے اللہ جب ریلوی ورماندنہ جاتے گیسو سکر حق ہے آہ کر دل میں پیدا لام ہوئی جائے حق محمد 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 یہ لینا تم کے دل میں تیرے اللہ اللہ نہیں جاری ہو رہا ایک ور یہ آپ سے بھائی تو من تی سی اے وہ ہی پیدا ہے اور حضور کے برگا تو ہے ہی وہ وہ یہ ویسے بھی سرکار عمل شمل نہیں دیکھتے محبت صحبت دیکھتے دیل شیل دیکھتے جو سچے دن سے زور کے پاس آ جائے اس کا بھیڑا پا چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں آسا من ہے نکیاں نکیاں مسئلیاں نکیاں نکیاں مسئلیاں جتنے مسئلتوں پاڑ اس کمینے تھے ٹوٹے ننا یقین گرو بد مذہبان کیسز بنانا میرے تھے حرام ذری کسے تھانے دا بھی موت کیا یا کسے چیری دا موت تا کیا نکیاں نکیاں مسئلیاں بڑے جیسر نکیاں ٹاس مٹی دی انہوں پہلے مانجیا کہ کیتا صاحب کیتا مانج کینا تو عزور دی پر گائے عزور نکیاں ٹاس تا کینا بہت سونی چمکائی 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 مانج لگی آب نا اینج گر کتا عزور نے برما اللہ جمل ہو اللہ انہوں سونا کر دی انہوں کے کر دی سونا لو جی ان کے آدم ارکن جی مو جو جی نکل گیا سونا گیا کون تقدیر کلم جانا ہے تقدیر کے کلم کا گوڑا کو دوڑتا ہے جدر نکا مستبع 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 یہ سارے کانے گوڑی تقدیر کی کلم کا گوڑا دوڑتا ہے جنہ نگاہ مستبع کریم ہی قسم ہے حضور نے سمجھ بہت سنگیل لائیو چل دے میں بڑی اتھیات کر گل 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 اللہ پاک دی شان نہیں کہ اللہ دی مطلق کیا جائے یہ اللہ کی تمنا ہے ایک محتاجی سی بنتی ہے اللہ سم کہ نہیں سکتے باقی اللہ پاک دا شوک ہے راضی اللہ ہوں جی آگے ہیں گل مکن ہے سان پتا ہے کیا نہیں کرتے ہوں پتا ہے اللہ کا معافوز اللہؑ ہم ایسے وہبیں بیٹھوں گا وعدہ ہے ایس لیجن وعدہ گیا جانا ہے پکا تو بس کوئی بھی مالک کی جان کے مطابق محاجدی پر وعدہ تھا پر میں وعدہ نہیں پیرے غم نے مجھ سے وعدہ کیا امہ بوبہ امت کی غم چھوڑ میں وعدہ کرتا ہوں بلائے صاحب ان کو ہم نے حضور پاک کو جانا نہیں سمجھا نہیں وگرنہ ہم درے رسول سے کیوں پھرے جیڑا بندہ دے ہو میرے آقا حضور گوشت پاک رضی اللہ تعالیٰ اور حضور دے ہو گئے حضور دے ہوندی دیر سے سب کو یہ تو زہری آنکھ ہے باطنی کا عالم شنشاہ بغدال کا یہ تھا مجلس میں کوئی بے وضو بیٹا ہوا ہوتا تو اس کو بھرما دیتے یہ دو میں محبوب ہیں نظام چیز سرکار اور شنشاہ بغدال اور ساتھ شکر کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں سجے کبھے محبوب بھی محبوب ہیں دونوں کی دونوں کی حضور کے ہوگے دلیو کی بادشاہی کو شاہی کو تھکر براہنے کا ایک موشہ دین فرماتے ہیں کازی موشہ دین میں نے مانوی جنا جناب دی محبت اتنی کوئی نہیں سی شنشاہ بغدال دین گلنا میں بڑیاں سن گیاں ساتھ بڑیاں 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 مگر میرے دل میں آنکھا جاہا ہے یہ گلان کر دیں دے باگوں فرماتے ہیں میں ایک دن پر خیال کیجا چلو باوے نو تک دیاں جاں باوے نو ایک دی دیکھ لیں دیاں جاں کے باوے نو میں آ گیا بیٹھا اثر دی نماز تکبیل ہو رہی سی لو بڑی سلام میں فریاد ہے انہی کر کے باوے میری حال تک ہے باوے باوے بغداد آ لیا ہے انہی کر کے میں نے تک دنا کہ قاضی جب وضو دکھا رہا میں ہاں 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 قاضی وضو دکھا رہا میں ہاں قاضی صاحب کہتے ہیں میں غش کھا پہ گر گیا آئے چونکہ یہ تو میں بھول چکا تھا میرا وضو نہیں تھی اور میں نے نمازیں اثر بغیر وضو کے پڑھا ہے اور اے ایگل حضرت چیزی ہے محبوب چیزی ایک مندہ کرو نکلے لنگر لے گئے نظرانوں پوچ ملتا تھا نا آپ کی تاب کی خدمت میں ہندوستان میں کسی درویش کی خدمت میں اتنا نظرانہ نہیں پیش کیا گیا جتنا محبوب اللہ اور پورے ہندوستان کی تاریخ میں اتنا تقسیم بھی کسی نے نہیں کیا جتنا محبوب اللہ تو وہ ایک مندہ اپنی اپنی محبت ہوتی ہے وہ ایک مندہ گھر سے لنگر پکا گر لیا ہے اس اس نے کہا کاش آج آپ کو ناول فرمائیں اور ایدھے بچوں ہک نوالا اپنے آتھانل میرے مو جبانا یہ بندہ گھر سے نیت کر کے نکلا تو راہ بچ ہو گئی دیر روٹی دا لنگ گیا ٹیم محبوب اللہ پانک نے کھانا لیا اس ٹکڑے نوالا یہ سامجھا wherein خان اللہ محبوب اللہ محبوب اللہ محبوب اللہ مہ صغر رہے ہیں اگری خانہ حبیر لmma ہے اس ٹکڑے نوالا اس مندہ جار سکڑے ھدنک ہوگا یہ تو شان ہے خدمتگاروں میں یہ شان ہے خدمتگار پاک عالم کا ہم نگے دل جناب سارے اے جناب سارے پتا ہے حالی تو اڈیم مفتاں اونیاں چاہتی اینجی کرم ہو جاسی اینجی وزر ہو جاسی اونجی مربانی ہو جاسی میری گل ازماؤ تو صحیح آپ ازماؤ تو صحیح اور آپ سچے ہو تو صحیح اور خلوص پیدا کرو تو صحیح اپنے اندر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے ہم آپ کو لیلہیت کی طرف لائے خلوص کی طرف لائے سچے عشق رسول کی طرف آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلیاں ایجر توڑے بچے بچیاں کونی یہ اللہ کے مشکل ہے کھام بولو ایمان الدرس بجی میری جی یہ اللہ مشکل ہے اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے اللہ پاک کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بابو سرکار دل پر خیال آ جائے رحمت عالم جہنے جانا پاک دل پر خیال آ جائے اللہ ایسا فرما دیا ایت ساڑی امی جہنوی فرمایا ساڑی سارے اندھی امی جہنوی حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اوہ فرما دیا میں جا رضی اللہ تو آڑے رب نو بے کیا ہے جتنی جلدی تو آڑی خواہش پوری کرنے میں چکر دائی اتنے کسے کام جو میں تک ہی ہے اللہ میں جس میں بھی اللہ نو تکیا رہا ہوں تو آڑی مرضی پوری کر دیں ہی من میں خیال آئے کام وہ جو بات سنا رہا تھا مرضی پوری کر دیں ہی اللہ انہوں نے سوڑا کھا امو چھو نکلنے دی دیر سی اب وہ یو بنزاری برما دے ہی میں نال علی صاحب ہی نو ہے جی چونڈی جی وڈی میں کہا ہے جو اتھے کر کے تک ہی نا آسانت حضور دی دوتے نہیں نا تک دے سے میں نال علی نے چونڈی وڈ گیا گیا کتنا ہے کہ سوڑا ہو چکے عبداللہ بن روا ہے کتنا ہے کہ سوڑا ہو چکے نال حضرت عباس بیٹے جو سن انہوں نے تک گیر میکن لگا ہے نا کانو وچھا ہے انہوں نے لگ دے جی ماں نے نو جمیں جا ہوں نے نو وہ میں دانے جنگ وچ کسے کعبر نے تک ہے تو تلوار ڈگ ہو گئی جو دیا چون انہوں نے کہا ہے جو سوڑا جوان تیرا قبیلہ کون ہے کیڑا قبیلہ ہو تو کس قبیلہ وچوں میں ہوئی ہو جا میں سوڑا حسین کیا کوئی نہیں اس دعا تم باگ انہ جنگ دے میدانے نے فرمایا انہوں نے کہا پترہ گل قبیلے ہیں دیدی یہ نظر تے گل ساری آپ چھوڑا چھوڑا درم نہ کریا کرو اینڈرکی نے کہا پرشانیاں تے نشنا اللہ آپ تے فضل بھرمائے ساتھ اللہ پاک آپ تے مربانی بھرمائے اس کناغار کم تر شرابور من الظنوب کناؤں میں ڈوبے ہوئے بندے کی آپ کے لئے دعا جائی ہے آخر آپ آئی گے دروازے پر آئے ہو ویسے ہی کوئی کسی کے دروازے پر چلا جائے اس کو لاج ہوتی ہے کاتل بھی ہوئے نا بھوے دھٹو جائے بندہ آدم جا یا محف کی تو آپ اگر یہاں آئے ہو اگر کوئی ٹھٹا بجہ کنیکشن میرا اللہ اللہ تعالیٰ حبیم نے لہے اللہ فضل کاری دے مربانی ہوئی جائی رحمت ہوئی جائی آپ بھی کرن کرانہ لینے موریش پر اگے ہوں گے میرے جیسے وہ وضل آپ بھی کرتے ہیں آپ بھی میری بھی چوڑی ہوئی پر گئے تو آڈی بھی پار دیں گے میری یہاں تکلیفہ نو انہیں دھول فرمایا تو آڈی بھی کر دیں گے اللہ حضر بریلوی نے فرمایا لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہی ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے سچاتی ہی ہیں خدا کے بندوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاؤ بیڑا پار اے درہ لنگر شریف سارا جلدی جلدی لے آپ شروع کرنے سے حسنی ربی جلللہ ہو ماں فی قلبی خیر اللہ ہو مون محمد صلی اللہ ہو ٹھیک حسنی اللہ ہو اللہ 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 علیہ